اسلام علیکم جی اسلام علیکم کی حال ہو گیا جی توڑا کی حال ہے جی میں ہوں جی ٹھیک ٹھاک تسی سناو توڑا کی حال ہو گیا حالتے توڑا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کیا سٹارٹنگ لینی ہے کسی پٹے وہی پڑھانے جی میں یہ کاریوکری میں کہا آپ کو ہنسا دوں ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کا حال ٹھیک رکھے ہوش رہے ہیں مسکراتے ہوئے رہے ہیں اپنے حرچے دوں جو خوش رہو کھان دے رہو پین دے رہو اور یہ ہے جی مارنی کا ٹائم نماز ماز ادا کر لی اور مجھے لالچ ہوتا ہے کہ دوپ نکر آئی نا تو پھر سے ہنی میرے سواش ہونا تو میں اٹھ کے میں نے کہا چلو جی موٹر سائیکل ساری بائے نکلی ہیں تو چلو جی میں کرتی ہوں صفائی پکڑ لیا جی میں نے پائے پانی کا اور بس جی نائیاں دلائیاں سب کو شروع کر دی ہیں سہن تو واش ہو گیا ایک کام ہو گیا جا ہے خراب جک وہ کام خراب کیا ہوا کہ مجھے تنی بری عادت ہے نا میں ہمیشہ گھر کے مردوں کی جوتا پہن کے نا اپنا سہن واش کرتی ہوں اب انہوں نے جانا صبح کام پہ اب ایک گنڈ دیتا کو دیکھنا مجھے پڑ جانی ہے سویرے سویرے چھرکیاں کہ تو انہوں نے اپنی جتینی ہی لبی اور تو کیوں پہنی ہے وہی بات ہوئی جی میں چھرکیاں کھا کے آگئی ہوں اب روم میں اور مزے کی بات بتاؤں میں نے کہا کہ یہ روم سیٹ کر دے تو ہم سوتے ہیں ذرا اس سائیڈ پہ تو ایکچلی میرا بیڈ ویسے بہت بڑا ہے تو ہم لوتے ہیں سوتے ہیں اس سائیڈ پہ اچھا کون کون کس کس کو عادت ہوتی ہے الٹی سائیڈ پہ سونے ہی نا بیڈ پہ الٹی سائیڈ سونے پہ نا ایک اپنی ریلیکس سیشن ہوتی ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ نید بڑی مزے کی بھر پور آتی ہے تو ویسے ہی ساری بیڈ شیٹ ٹیک کر کے نا ویسے ہی انہوں نے راکی دی ہے تو اب میں آئیوں جی کچن میں کچن میں لوں گی تھائر ایکسن اور پھر کروں گی ناشتہ ایسے تو سکین کیئر کے لیے میں صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہاں تو نیم گرم پانی پیتے ہیں اگر وہ نہ پینا ہو تو پھر میں یہ نا نارمل پانی زور پیتی ہوں تو یہ میں تھرکسن اس لیے آپ کو دکھائی کہ جن کو تھائر ایڈ ہے پلیز اس گولی کو کبھی بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر آپ سکیپ کریں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی سے ایک ایک دن نکال رہے ہیں جتنے دن آپ اس کو نکالیں گے ایدھر میں بنا رہی ہوں چائے چائے بنا رہی ہوں اس طرف ایوری ڈے کی بچے بڑے ہمارے چائے ایوری ڈے کی انجوائے کرتے ہیں تو میں نے کہا آج میں ایوری ڈے کی چائے کو انجوائے کروں گے تو صبح میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں دیکھیں میں نے کیوا بنائے اس کے اندر ہی میں نے ڈال کر اس کو پکایا بعد میں میں نے یہ نہیں کہ ڈرائی اس میں اس کو مکس نہیں کیا تو دیکھیں جیس کا فلیور کیسا رہا؟ میں کہتی ہوں کہ نہ کچھ شاندار ہے نہ کچھ شاندار ہے کہ بہت ہی مزے کا شاندار فلیور تھا تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں شکین میں نے کوئی بھی کام ہے نا وہ ٹائم پہ ہی اچھا لگتا ہے یہ دو سال پرانا میرا سوٹ ہے میں لے کیا ہے اس کے بازو میں شرنگ کی ابھی میں نے کٹنگ کرنی تھی اور میں نے بس ایسے ہی لپیٹ لپاٹ کے رکھے دیا نئی سٹیچ کیا ہے اس کی باری نہیں آئی اور آج میں سارا دن کھپتی رہی کھپتی رہی بازو پتہ نہیں کون چکے لے گیا کیرہ جن لے گیا کیریچ ریل رہ گی چلو میں کمیزتے میرے کولی ہے نا دفعیون ہے مجھے بزار سے لانے پر اس کے ساتھ کے ریڈ کلر کا اب میں بازو لے کریں لیکن بازو اس کے بہرے خوبصورت ہے اب میرا اتنا دل آواز آر ہوا نا کہتے ہیں نا کوئی چیز بھی جب میں آپ لیں ایک تو سیزن کے مطابق لیں اور سیزن اور رواج کے مطابق لیں اس کو پہننے سلائیں اور انجوائے کریں میری طرح اس طرح کی چولیاں نا مارا کریں میں لے کے راکھے دیتی ہوں بس جب ٹائم ملے سٹیچ کییا تو پہن لیا بڑا یا دل آواز آر ہوا اور اس کے ساتھ یہ لیس لے کے آئی تھی تو یہ بن رہا جی صبح کے اب بجرے ہیں جی کوئی چار بجرے ہیں بچے سکول سے آو گے میں تو خبتی رہی ہوں آج دونڈون گئی تو گو بی لے کے آئے تھے بھائی اور میں گو بی کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ وائٹ وائٹ گو بی آج کل اتنی سونی آئی ہے نا فریش ویش کوئی بھی سبزیوں نا تو بس گو بی بھی اگر آپ کا آئے نا کھانے سبزیوں میں تو اس کو بھی فورا نہیں بنا لیا کریں شکریہ میں نے جب پڑی رہتی ہے نا تو ذرا بھی اس کا ذائقہ نہیں ہے تو پلیز گو بی بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آج ان کے اندر آج کل اتنی چھوٹی چھوٹی سی آئی ہیں نا سونڈیا ٹائپ کی اتنوں مجھے خوف آ رہا تھا دہان دہان سے ایک ایک پھول کو پیچھے کر کے اس کو میں نے نکالا ہے ادرک کو میں نے اس میں آئیل کے اندر میں نے تھوڑا سے اس کو کیا ہے براؤن کیا اور لسن ادر پیاس ٹوماٹر کو گلا کے اس کی میں نے پیسٹ بنالی اور اس میں میں نے شامل کیا اور سات بچہ ہوا تھا تھوڑا سا آئیل کال کا چکن کا تو یہ میں نے آئیل کو ویسٹ نہیں کیا تو میں ہمیشہ اگلے ندین کی جو ہنڈیاں نا اس میں ڈال لیتی ہوں تو یہ میں اس کا ڈال کے کرتی ہے کی ہے جی بن بنائی اور ساتھ ہی میں شامل کروں گی آلو اور گو بھی اور ساتھ کے اندر جائیں گے سپائسیز جس میں ہے جی نمک ہے زیرہ ہے لال میرچ ہے کیونکہ ہڑی میرچ میں نے اس کے اندر تین چار ڈالی ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ہلدی میں نے شامل کی اور اس کی ہونگی جی بن بنائی ہیں آلو کو بھی میں ہمیشہ بناتی ہوں اس ٹیم میں تو آپ نے تھوڑا سپانی کا چھینٹا ہی بس ڈالنا ہے تو بس اس کو میں دم دینے لگی دنیا سے جب آتا ہے ہے اس کی کٹنگ کر کے میں رکھ دیتی ہوں گھر والوں نے کٹنگ تو کٹ دی ہے رکھ دیا لیکن اس کے نیچے کوئی بھی انہوں نے پیپر بغیر آنی رکھا پیپر رکھتے تو بہتر تھا تو اب میں اس کے اندر رکھتی ہوں پیپر ماشاءاللہ دیکھیں آلو گو بھی دیکھیں خوبصورت بن گئی ہے اور یہ میں نا آپ کو پتس ٹیم میں بناتی ہوں یہ دیکھیں آلو گلا ہوا وہ بھی کھلی کھلی سی کھلی نہیں کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو چیک کرو ہوں یہ 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 ٹھیک ہو گیا اور آئل بھی نارمل سا ہے آئل کو ہم باہر نکال کے اس کو ہم اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں سپرینکل کرنے لگی ہوں اس کے اپر ہری مرچیں اور ساتھ گارنش کریں گے دنیے کے ساتھ اور دیکھو جی کتنی سونی آلو گو بھی وائٹ وائٹ آلو گو بھی ہوتے گالی ہو رہے تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالی کی خوبصورت خوبصورت سی سبزیاں اور چینہ کو سبسکر موسم ہوا ہے جی بڑا شاندار ماشاءاللہ یہ ہے جی پسلے ٹائم کوئی چار بانس کا ٹائم اور اتنا ویدر خوبصورت ہو گیا نا یعنی کہ خوبصورت موسم نہ کھل گیا ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے پلانٹس اور یہ ہے میرے پدینہ اور پدینہ کے اوپر آگئے ہیں بیچ بھائی کہہ رہا تھا یہ بیچ جب پاک جائیں گے نا اس کو رکھ دینا اور تب میں سیزن جونسہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں نا یہ لگا لیتے ہیں تو یہ میں نے بزار سے جب مگوایا نا تو اس کی جرے تھوڑی تھوڑی سے نکلی ہوئی تھی یہ جو مٹی ہے مٹی میں آپ کو بتاؤں یہ مٹی تھی بسکر اس میں ہم نے گوبر ایڈ کی ہے تو بری زخیز مٹی سی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اتنی زیادہ گروہ ہو گئے ہیں ان کی جو گنجر ہے ماشاءاللہ پانی تو میں بڑا ٹائم سے دیتا ہوں لیکن جس دن میں دا ہوں گھر والے نہ دیں تو پھر میں گھر والوں کی آہوچکائی کر دیتی ہوں میری فیوریٹ جگہ ہے اتنا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ اتنی گائز میں آپ کو اگر بتا سکتی تو آپ سونگ سکتے اس کی سمیل اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ جو میری بیبی آلوویرا ہے وہ بھی کافی زیادہ گروہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کو گفٹ کروں گی تاکہ وہ اپنے گملے میں لگائیں تو ان کی بھی بھڑی بھڑی ہو جائے ایک یہ اتارتے ہیں ہم یا کسی کو جو تو وہ یوز کر لیتا ہے تو کسی کو چاہیے ہوا تو رابطہ کریں جی میں اس کو دے دوں گی بیبی پلانٹس ہیں میرے پاس بس نہیں لگ رہے تو لیمن نہیں لگ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہی صدقہ دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماللہ تیرا کروڑ کروڑ دفعہ شکر ہے میں کہتے ہوں دس روڑ پہ کے عجیب ہی لیمن ہو جائیں گے لیکن جو گھر کا لیمن ہے وہ نیچے چھوٹا سا پر داس اہیں میں کہتے ہوں اتنا مجھے محبت ماشاءاللہ ماللہ ماللہ دوسرا ہو یہ ہے ماشاءاللہ میں نے کہوڑی نہیں کہ اللہ نزبf اس سے بجے میں اب بھی اس کا صدقہ دیتی ہوں تو میں دو ٹائم پانی دے رxo ہوں آج کل ان کو اور ادھے دیکھیں یہ اتنا خوبصورت گروہ ہو رہا ہے جب بھی کسی نے کیوہ پینا ہو فریش ویش اس کی جو ہے پیٹلز ان کی پتیاں اتاری ڈالا اور اتنا مزے کا بن جاتا ہے پانی میں سپیشل رکھا ہو ایدر میں نے باکس اسی کے اندر ڈال کے نا تو میں ڈالتی رہتی ہوں پانی یہ دیکھیں جو ہے میرا گلاب گلاب کی بھی شاہیں نکل آئی ہیں میرے خواہ سے یہ موسم میں بہارا آگیا کھلا موسم نا یہ میں نے اس کو سپیشلی ڈبا میں نے رکھا ہوا ہے اس کو دینے کے لئے یہ پانی اچھا مجھے ہی شوک ہے پلانٹس کا میں نے سنا تھا کوئی بھی چیز اگر پلانٹس ہو یا کوئی آپ جانور رکھے یا کچھ بھی تو اس کی لک آفٹر ایسا ہی کریں جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں روزے میشر اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جو چیز آپ شوک سے لگائیں پالیں رکھیں تو اگر اس کی آپ لک آفٹر نہیں کرتے تو روزے میشر اس کا سوال پوچھا جائے گا لہذا جو چیز کا بھی آپ کو شوک ہے اس کو سنبھال کے دکھیں ماشاء اللہ ایسے ہی تو کہتے ہیں کہ رشتوں کو بھی سنبھال کے دکھیں ورنہ رشتے بھی کھو جائیں تو یہ پیسوں سے نہیں ملتے نہیں مان سکتے جائیں الحمدللہ اللہ تیرا کرور 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 دفعہ شکر الحمدللہ لیمانز اور شکر اللہ کی ذات کا کرور کرور دفعہ شکر